بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا الْمَهْدِيَ الْمَوْعُودَ قُلِیفَةُ اللَّهِ قُدْ جَاءَ وَحَقَانَ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر کتنا بلند فرمایا ہے اس کے لئے بھی آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کو پیش کرتا چلوں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بے شک میرا اور آپ کا رب یہ ارشاد فرما رہا ہے آپ سے یہ ارشاد فرما رہا ہے قیفہ رفعت ذکراک اے حبیب میں آپ کا ذکر کیسے بلند کروں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے حبیب میں آپ کا ذکر کو کیسے بلند کروں تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ وہ اللہ علم اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ ہی سب سے بہتر اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے تو اس پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے آپ کا ذکر کو کتنا بلند کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب جب میرا ذکر کیا جاتا ہے جہاں کہیں بھی میرا ذکر کیا جاتا ہے جب کبھی بھی میرا ذکر کیا جاتا ہے جو کوئی بھی میرا ذکر کرتا ہے تو اے حبیب جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو میرے ذکر کے ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جاتا ہے تو عزیزان محترم اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیبِ خردکار محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ جوڑ رہا ہے جب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف اتنا عالی ہے اتنا مخدس ہے تو آپ کی ہستی مبارکہ کا عالم کیا ہوگا آپ کی ذات مبارکہ کا عالم کیا ہوگا اللہ رب العالمین اشارت فرما رہا ہے کہ اذا ذکر تو ذکر تمعی اے حبیب جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی میرا ذکر کرتا ہے تو میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوتا ہے